لیکسانڈر پاپ بلانگز ٹو سکسٹرین سینچوری ایج آف رینینزین سے بلانگ کرتا ہے رینینزین جس کو کہ ری برت کہا جاتا ہے اس میں ایک پورے لٹرچر کو کیا گیا تھا اور ایج آف پروسپیریٹی بھی کہلاتی ہے اور کیونکہ ہر کوئی پروسپیریز تھا تو اس لیے پروسپیریٹی میں ہی ہوتا ہے کہ پھر یہ جو فالس ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان میں انسان زیادہ انوالو ہو جاتا ہے لیکسانڈر پاپ نے بھی جب اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو ایسے ایکٹیوٹیز میں انوالو دیکھا تو اس نے ان کو پہلے تو اس نے کہا کہ مجھے سرس وے میں ٹاک کرنی چاہیے انسا یعنی کہ مجھے کوئی ایسا ایسا لکھ دینا چاہیے یا پھر میں کچھ جو ہے وہ کوئی سٹوری یا کوئی دراما نیریٹ کر دیتا ہوں لیکن پھر اس نے کہا کہ کہ آلرہی اس سینچوری میں سارے لوگ جو تھے تقریباً آلموسٹ آلور ایجوکیٹڈ اور پڑے لکھے باشاہو لوگ تھے تو اس نے کہا کہ اگر میں نے کچھ سرس وے میں ٹاک کرنے کی کوشش بھی کی تو یہ لوگ مجھے کہیں گے کہ تم سے پہلے ہی ہم کتنے ناموار شوراک اور ناموار نوولیس تھے دراما ٹیسن سب کو ہم پڑھ چکے ہیں تو تم ہمیں بتاؤ گے کہ وٹیز رائیٹ اور وٹیز رونگ اور تم ڈیفرنس کرو گے تو اس نے سوچا کہ مجھے کچھ اس طرح سے یعنی کہ لوگوں نے سریس ٹاک میں پڑھ کے بھی تو مزاکی اڑانا ہے ہسی اڑانی ہے تو کیوں نہ میں کچھ فنی مانر میں لکھ لوں کچھ اس طرح سے لکھ دوں کہ لوگ جو ہیں وہ ہستے ہستے ہی جو ہے ان کی اپنی آپ کو امپروف کر لیں اپنی جو ان کی فولشنس ہے اس کو ختم کر لیں اور یہی ہوا جب اس نے ریپ آف دی لوگ لکی تو لوگوں نے ہستے ہستے اس کو ایکسپٹ کر لیا so basically he was belong to london london میں اس کی جو ہے وہ برت ہوئی تھی 16's میں later 16's میں not earlier 16's اور father جو تھے وہ اس کا merchant تھا اور trading بھی اس نے کچھ عرصے تک کی یعنی کہ بچمن میں جو ہے وہ اس کا childhood میں ہی کہہ لیں کہ پیسے تو بیٹر تھا یعنی financially سے کوئی issue نہیں تھا لیکن physically وہ بہت زیادہ hurt ہوا اسے tubercular infection تھا bonds کا یعنی ہڈیوں کا جو TB ہوتا ہے وہ اسے ہو گیا تھا اب اس میں کیا ہوا ہے کیونکہ بہت early age میں بالکل چھوٹا بچہ تھا تب ہو گیا تو اس کو اس کی جو physique ہے وہ بہت کم تھی یعنی زیادہ بڑا نہیں تھا he was a dwarf جس کو بونا کہا جاتا ہے وہ تھا اس کی total جو آپ کہیں گے کہ height تھی not fifth inch at least اتنی بھی نہیں تھی fifth سے بھی کم تھا four point five feet تک justice کی height تھی لیکن intelligent جو ہے وہ بہت زیادہ تھا اور ساتھی ساتھ کیونکہ writer ویسی sensitive ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت sensitive تھا اور ہر چیز کو بہت زیادہ اس طرح سے feel کرتا تھا اپنی society میں جو evilness نظر آتی تھی اس سے hurt ہوتا تھا یہ سب چیزیں تھیں اور at the same time he was translator he was editor he was literary critic and satirist as well یعنی کہ اتنے زیادہ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ beckon وہ بھی سیم اسی iray سے belong کرتے اور وہ بھی was also jake afford traits تو یہ بھی اسی طرح سے تقریبا تقریبا بہت زیادہ چیزوں میں اسے مہارت حاصل تھی لیکن سب سے زیادہ جو successful ہوا یہ شاعری کی وجہ سے ہوا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو purpose تھا وہ اس story کو لکھنے کا یعنی کہ اس نے rape of the law کی کیوں لکھیں rape of the law میں اس نے actually ایک true story ہے ایک real story تھی اس کو base بنایا اور پھر اس پہ structure جو ہے وہ build up کر دیا اصل میں یہ واقعہ ہوا تھا ایک کہ اس time میں two families تھیں catholic families کیونکہ ویسے اس time میں catholicism کو بہت زیادہ جو ہے وہ condemn کیا جاتا تھا یہاں تک کہ جو catholic سے belong کرنے والے تھے جو اس sect کے ماننے والے تھے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ لندن کی اردگیرد پندرہ میل کے مربع تک نظر ہی نہیں آنا آپ لوگوں نے لندن کی گنیاں تنگ کر دی گئی تھی ان لوگوں پہ آخر کیونکہ پاپ بھی کہت لے کہ اسے بھی لندن چھوڑنا پڑا لیکن بہر آہ جب جیسے آپ کہہ لیں کہ ایڈوانسمنٹ آتی گئی آخر آ گیا تھا واپس لیکن اس چیز کو بھی بڑا فیل کیا تھا بلکل شروع میں اپنے وطن سے محروم ہونا پڑا اسے اسے اگزائل کر دیا گیا تو اینڈ پہ خیر ساری زندگی جو ہے یہ ایک بڑا لٹری پرسن کے طور پہ کام کرتا رہا اینڈ پہ آخر کار یہ ہوا کہ اس کی جو بیماری کیونکہ ہڈیوں کا ہم نے دیکھا کہ ٹی بی تھا اور وہ بہت پین فل ڈیزیز ہے تو پھر اس کی کیونکہ وہاں پہ یورپن کنٹریز میں سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسے بہت زیادہ کپڑے پہنائے جاتے تھے سردی سے بچانے کے لئے لیکن آخر کار اس کی 1744 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی وجہ سے کیونکہ یہ اور زیادہ برداشت نہیں کر سکا سب تھے اور ان پہ لکھا تھا جیسے کہ اس میں آپ مین کریکٹر جو ہے وہ ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے یعنی کہ ایک جو ہے وہ بلینڈا کا نام اسے دیا گیا ہے اور دوسرا اس میں جان پیٹر تھا جو جس نے کیا یہ تھا کہ ان دونوں کی فیملیز میں کلیش ہو گیا تھا اس وجہ سے یہ دونوں یہ لڑکی اور لڑکا کسی پارٹی میں تھے اور وہاں پر جو پیٹر تھا اس نے ریبلہ کو پروپوز کیا اور اس کے بالوں کو دیکھ کے اس نے بڑی تعریف کی ریبلہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ وہ بڑی خوبصورت تھی اتنی آسانی سے تو اس کا پروپوزل ایکسپ نہیں کرنے والی تھی تو پیٹر نے اسے میں آکے اس کے بالوں کی ایک لٹ کٹ لی تھی اور جب ایسا ہوا تو یہ دونوں فیملیز کے درمیان کیونکہ یہ پھر زندگی اور موت کا مسئلہ انہوں نے اس چیز کو بنا لیا دونوں فیملیز نے لڑکی والوں نے تو یہ کہا کہ ہماری کوئی سوسائٹی میں رسپیکٹ ہی نہیں رہی ہماری بیٹی کے بال اس نے کٹ لیے اور جو بیرن کی فیملی تھی وہ اسے دیفینڈ کرنے پر لگے ہوئے تھے لیکن ساتھی ساتھ اسے سکول بھی کر رہے تھے کہ تم نے ہمیں معاشرے میں مو دکھانے کی قابل نہیں چھوڑا تو بہت زیادہ جو ہے جو دونوں فیملیز دور دور ایک دوسرے جس کو کہا جاتا ہے جانی دشمن وہ بن گئے تھے بے جان نہیں ہوگا ان کی دشمنی بڑی شدت احتیار کر گئی تھی اس میں ایک شخص تھا جان کائل اس کو نام دیا گیا ان دونوں فیملیز کا میوچل فرینڈ تھا اور ساتھ ہی ساتھ لیکزینڈر پاپ کا بڑا اچھا دوس تھا تو اس نے یہ کیا کہ اس پاپ کو پھر تھوڑا مشورہ دیا اس ٹائم میں پاپ بھی کچھ لکھنے کا سوچ رہا تھا تو نے کہ کچھ ایسا لکھنا چاہیے جس سے دونوں فیملیز دوبارہ سے ان کی یونین ہو سکے دوبارہ سے اکٹھے ہو جائیں ان کی دوشمنی ساری انیمیٹی دوستی میں کنورٹ ہو جائے